بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چپٹر نمبر ٹو ہم پڑھ رہے ہیں جنہ جنہ جس کا نام ہے لارسن کی بک سے پرابلم سیٹ اے ہیں آج ہم جو پرابلم سال کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹو ڈیش ٹو اے ٹو ڈیش ٹو اے کو پڑھ ریڈ کرتے ہیں شیلٹن انجینرینگ کمپلیٹڈ دا فالوینگ ٹرانزیکشن ان دا منت آف جون جون کے منت کی جو ٹرانزیکشن دی گئی ہیں وہ بتائی گئی ہیں تو سب سے پہلے یہ مختلف ٹرانزیکشن دی گئی ہیں پارٹ ون میں جو ریکوائیڈ ہے کہ پریپیئر جنرل انٹریز ٹو ریکارڈ دیز ٹرانزیکشن کہ سب سے پہلے آپ نے کیا بنانا ہے جنرل جنرل بنانی ہے تو جنرل جنرل بنانے کے لئے ہم کولم بنائیں گے پارٹ ون شیلٹن انجینرینگ کمپنی جو کمپنی کا نام ہے جنرل جنرل ڈیٹ کا کال پارٹیکلرز لیجر فولیا ڈیابیٹ کریڈٹ پارٹیکلرز لیجر فولیا ڈیابیٹ سب سے پہلی ٹرانزیکشن ہے شانہ شیلٹن یہ ٹرانزیکشن ہے جو کے ڈیٹ کے بے جو ہے ٹرانزیکشن نمبر دیئے گیا شانہ شیلٹن دہ آنرز انویسٹ ون لیک ففٹی تھاؤزند کیش آفیس ایک 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 بزنس اب نیا بزنس جو سٹارٹ کیا ہے اس میں شانہ شیلٹن شیلٹن انجینرین کی مولک ہیں انہوں نے بزنس میں انویسٹ کیا ہے کیش ایک لاکھ پانچ ہزار آفیس ایک 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 بزنس سٹارٹ کیا ہے کیش بزنس میں انفلور ہے اگر ہم بزنس سپریٹ انٹیٹی کنسپٹ کے طے سمجھے ہیں تو کاروبار کے مالک نے بزنس میں پیسہ انویسٹ کیا ہے کیش دیا ہے تو کاروبار نے کیش ریسیو کیا ہے آفیس ایک اپنٹ بھی اس کے پاس ہوئے اور ڈرافٹنگ ایک اپنٹ بھی ساتھ ہی وہ کیپٹل کو کیا کریں گے جو سٹارٹ میں انویسٹ کرتے ہیں کیپٹل اکاؤنٹ کریڈ کریں گے تو کمپاؤنڈ انٹری ہوگی کیش اکاؤنٹ بھی ڈیابیٹ آفیس ایک اپنٹ بھی ڈیابیٹ ڈرافٹنگ ایک اپنٹ جو کہ انجینرینگ کا سازو سمان ہے اور جب بھی بزنس انویسٹ کریں گے تو ہمیشہ کیپٹل اکاؤنٹ کو کیا کرتے ہیں کریڈ کرتے ہیں اور اس سینس میں کیپٹل آپ کی لیبیلیٹی بھی ہے بزنس کی بزنس پوائنٹ آویو سے ٹرانزیکشن کرنی کیش ہے جی ایک لاکھ پانچ ہزار آفیس ایک اپنٹ ہے چھ ہزار اور ڈرافٹنگ اپنٹ ہے پہنتالیس ہزار تو کیپٹل اکاؤنٹ ٹوٹل کریڈٹ کتنا ہوگا ایک لاکھ چھپپن ہزار سے کمپاؤنڈ انٹری کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھنے ہیں شانہ جو کہ بزنس کی آنر ہے انویسٹڈ چھپپنٹ ورحمت 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 سنڈرڈ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے کہ بزنس جو کہ نئے بزنس سٹارٹ کی ہے آفیس کے لئے انہوں نے لینڈ بائی کی ہے لینڈ کی جو ورت ہے وہ ہے ففٹی فور تھاؤزنڈ کی اور اس میں سے جو نگت کیش پے کی ہے وہ ہے پانچ ہزار چار سو باقی جو رقم بچ گئی اٹھالیس ہزار چھے سو وہ ادھار پہ ہے وہ ادھار پہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک لانگ ٹم نوٹ پیبل سائن کی ہے نوٹ پیبل آپ کو پتہ ہے کہ ریٹن ایویڈنس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو ریٹن ایویڈنس کے طور پہ آپ نے لکھ کے دیئے کہ میں آپ کو ایک سال یا دو سال یا پانچ سال کیونکہ یہاں پہ لانگ ٹم کا ذکر ہے تو مور دن تھری یا فائیوئر سے زیادہ ہی ہوگا تو لینڈ آپ کے ایسٹ ہے لیسٹ میں اضافہ ہوگا کیش آپ نے پے کی ہے کیش میں کمی تو وہ کریڈٹ ہوگا اور نوٹ پیبل آپ کی لیبیلٹی ہے تو وہ بھی کریڈٹ ہوگا تو بھی ٹرانزیکشن ہے کیونکہ چپٹر ایمارہ ہے انیلائزنگ اور ریکارڈنگ انیلائزنگ سے مراجیہ ہے کہ ہم نے انیلسز کرنا ہے کہ کون سا اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہونے ہے کون سا کریڈٹ اور کس رولز کے تحت ہوگا اس وجہ سے سال ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ کون سا اکاؤنٹ کیوں کریڈٹ ہو رہا ہے یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے تو لینڈ اکاؤنٹ ڈیبیٹ کیش کاؤنٹ کریڈٹ نوٹ پیبل نوٹس پیبل اکاؤنٹ کریڈٹ تو لینڈ کی ورث جو ہے وہ ہے 54,000 54,000 آپ نے کیش پی کیا ہے تو کیش کے سامنے وہ لکھیں گے باقی 48,600 600 جو آپ نے لانگ ٹرم نوٹس پیبل ہے اس کو کریڈٹ کیے ہیں تو یہاں پہ لیکھیں گے بارٹ لینڈ پیڈ کیش اینڈ سائن نوٹس پیبل ٹھیک نیکسٹ کولم بنا لیتے ہیں ڈیڑھ کا کولم پارٹیکیولرز لیجر فولیو ڈیابیٹ ڈ کریڈٹ ڈیٹ لیجر فولیو اس کا کیا مقصد ہے کیوں لکھتے ہیں یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے پارٹ ٹو میں سی ٹرانزیکشن پرچیز اپو ٹیبل بیلڈنگ ویس سیونٹی فائف ٹوزن کیش اینڈ مووڈ اٹ آن ٹو دا لینڈ ایکوائیڈ ان بی اب دیکھیں بی جو ہے اس میں ہم نے چون ہزار کی لینڈ پرچیز کی تو کنفیوز نہیں ہونا یہاں پہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بی ٹرانزیکشن کے کیوں ذکر آرہ اب پورٹیبل بیلڈنگ کیا ہوتے جس کو آسانی سے مووڈ کیا جاسکے ایک جگہ سے دوسری جگہ بنی بنائی دیواریں ہوتی ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ مووڈ کر سکتے ہیں تو پورٹیبل بیلڈنگ ہے سیونٹی فائف ٹوزن کیش کی اور اس کو انسٹال کہاں پہ کیا ہے جو پورٹیبل بیلڈنگ ہے وہ جو لینڈ ہم نے بی ٹرانزیکشن میں ایک وائیڈ کیے اسی لینڈ کے اوپر ہم نے ان کو بیلڈنگ کو کھڑا کیے تو سیمپل ہم نے بیلڈنگ کی ٹرانزیکشن کرنی ہے نگت کیش پے کیا ہے تو بیلڈنگ ایسٹ ہے ایک ایسٹ میں اضافہ ہو رہے اور کیش ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے کیش میں کمی ہو رہی ہے تو کیش ایک ایسٹ میں اضافہ ہو رہے ایک میں کمی ہو رہی ہے تو جس ایسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ڈیابیٹ بیلڈنگ اکاونٹ ڈیابیٹ اور کیش اکاونٹ کریڈٹ تو یہاں لکھیں گے نریشن پرچیزڈ بیلڈنگ ورث ہے جس کی سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ ڈی ٹرانزیکشن ہے پیڈ سکس تھاؤزنڈ کیش فر دا پریمیم آنا ایٹین منت انشورنس پالیسی دیکھیں یہاں پہ اٹھارہ مہینے کی آپ نے انشورنس پالیسی پے کی ہے چھہزار کی اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایسٹ ریکارڈ کرنا ہے یا ایسٹ ایکسپینس تو بی پارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے جو لسٹ اکاونٹ کی کریئٹ کی گئی ہے تو وہ پری پیڈ انشورنس کے نام سے کیے گیا تو اٹھ مین ہم نے جو بھی اڈوانس پے کرنا ہے تو ہم نے اس کو پری پیڈ کرنا ہے اکاونٹنگ کا بھی یہ رول ہے جو اڈجسٹنگ انٹری بعد میں ہم پڑھیں گے اس میں بھی یہی حصول ہے کہ ایسٹس کو ایسٹ ایسٹ ریکارڈ کریں نہ بھی بتایا گیا تو تب ہم نے اگر کوئی ہنٹ مل رہے تو اسی کے مطابق ادروائز آپ انیشلی ایسٹ ٹریٹ کریں تو ڈی ٹرانزیکشن ہے سکس تھاؤزن کیش فر او پریمیوم تو پری پیڈ انشورنس پری پیڈ انشورنس آپ کے ایسٹ ہے کہ آپ نے اٹھارہ مہینے کا اڈوانس میں انشورنس پالیسی جو کرائے وہ پی کی ہے اور کیش اکاونٹ کریڈٹ نوریشن لکھیں گے پری پیڈ انشورنس ڈی ٹرانزیکشن ہے کمپلیٹڈ انڈ ڈیلیورڈ آ سیٹ آف پلان فر اکلائنٹ ایک کمپلیٹ کے لیے آپ نے پلان ایک سے کمپلیٹ کیا ہے اور اس سے آپ نے پانچ ہزار سات سو کیش ریسیو کیا ہے تو اٹھ مین آپ نے کسی کو سلسلس پروائیڈ کی ہیں اور فوری طور پر آپ کو کیش مل گیا ہے تو کیش آپ ریسیو کر رہے ہیں بزنس پوائنٹ ایو سے کیونکہ ہم ٹرانزیکشن کرنے ہوتے ہیں تو اس لئے میں اپنے آپ کو بزنس تصور کر رہا ہوں تو کیش جب ریسیو کریں گے تو کیش میں اضافہ ہوگا اور ریوینیو ہے آپ کا تو ریوینیو آمدنی آپ کی کیا ہوتی ہے کریڈٹ ہوتی ہے جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو ای ٹرانزیکشن ہے کیش اکاؤنٹ ڈیابیٹ سرویس ریوینیو اکاؤنٹ کریڈٹ پروائیڈڈ سرویس پروائید سرویس دیکھڈ پرو bliver پانچزار ساسو ہی ٹرانزیکشن ہے کرنڈ Heinza ١ٓٓ٪٠fl低 ب دور ب ping 10,500 کیش and signing a long term note payable for 12,000 پہلے بھی آپ کے پاس drafting equipment تھا اب بزنس کو مزید drafting equipment کی ضرورت پڑ گئے تو انہوں نے additional office equipment buy کیے وہ office equipment ہے 22,500 کا لیکن ابھی آپ نے نگت جو cash pay کیا وہ ہے 10,500 باقی آپ نے کیا کیا ایک long term note جو payable ہے وہ sign کر کے دیئے کہ ہم اس کے پیسے بعد میں دیں گے تو drafting equipment آپ کا asset ہے asset میں اضافہ ہوگا اور cash آپ نے pay کیا ہے cash بھی آپ کا asset ہے جب cash pay کریں گے تو cash میں کمی ہوگی تو اس لئے وہ credit ہوگا اور note payable آپ کی liability ہے وہ بھی credit ہوگا تو f transaction ہے drafting equipment debit cash account credit اور note payable drafting equipment 22,500 کا debit ہے cash آپ نے pay کیا ہے جو اس کی amount ہے 10,500 باقی جو 12,000 ہے اس کا آپ نے long term note payable sign کر کے دیا ہے تو narration لکھیں گے purchased drafting equipment paid cash and sign note payable note payable یہ آپ لکھیں گے next f کے بار اس کو raise کر لیتے باقی جو کھیں گے ایف کے بعد ہے جی جی ٹرانزیکشن کمپلیٹی ٹویل تھاؤزن ڈالر آف انجینرنگ سرسز فارا کلائنٹ دس اماؤنٹ اس ٹو بی ریسیوڈ ان تھرٹی ڈیز اب آپ نے کلائنٹ کیلئے سرسز پروائیڈ کی ہیں کون سی سرسز انجینرنگ سرسز فارا کلائنٹ کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ شیلٹن انجینرنگ ہے کسی کو کلائنٹ کو سرسز پروائیڈ کی ہیں تیس دن کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ نے جو سرسز دی ہیں وہ تو آپ کا ریوینیو ہے لیکن ابھی آپ کو امیجیٹلی کیش نہیں ملا تو کیش آپ کو بعد میں ریسیو ہوگا تو جو بعد میں ہمیں ریسیو کریں گے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اکاؤنٹ سیویبل میں لکھیں گے اکاؤنٹ سیویبل ہمارا ایسٹ ہے اور جب اکاؤنٹ سیویبل میں اضافہ ہوگا تو ڈیبٹ کریں گے بائی رول اکاؤنٹ سیویبل ڈیبٹ سرسز ریوینیو اکاؤنٹ 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 ایچ ٹرانزیکشن ہے پرچیز 2200 آف ایڈیشنل آفیس اکیپمنٹ آن کریڈٹ ادھار پہ آپ نے مزید آفیس اکیپمنٹ بائی کیا ہے جو آپ کو ضرورت پڑی ہے اب آپ نے کیش نہیں پے کیا آپ کے لیبیلٹی کریٹ ہوگی ادھار پہ ہیں تو لیبیلٹی میں جب اضافہ ہوگا تو وہ کریڈٹ ہوگی اور آفیس اکیپمنٹ ہمارے ایسٹ ہے اس میں جب اضافہ ہوگا انکریز ہوگا تو یہ ڈیبٹ ہوگا دیو亭 ڈیو آقا ہے شکریہ سیجاہ راک شکریہ account payable credit purchased office encampment on credit amount by 250 debit or by 250 credit amount debit or credit accounts debit or credit amount same J transaction received a bill for rent of equipment that was used on recently completed job the 1200 rent must be paid within 30 days اب آپ کو ایک rent جو recently contract ہوئے complete job کی ہے آپ کو rent of equipment اس کے آپ کو bill ملے جو کہ اس کی amount must be paid within 30 days تو 30 دن کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ادا کرنا ہے اب دیکھیں ابھی آپ نے ادا کیا نہیں ہے کرنا ہے تو rent کیا ہے آپ کا expense ہے جب آپ cash pay کرتے تو rent expense debit cash credit اب دیکھیں expense تو ہے لیکن ابھی آپ نے cash pay نہیں کیا یہ آپ کی liability ہوگی جو 30 دنوں میں آپ کرنا ہے سوری سوری آئی آئی ٹرانزیکشن ہے بھول گئے تھے آئی ٹرانزیکشن ہے جی completed engineering services for 18,000 on credit آپ آپ کسی client کے لیے engineering services provide کی ہیں ادھار پہ cash آپ کو ملانی ہے سوری جب provide کریں گے آپ کا revenue ہوگا revenue میں جب اضافہ ہوگا تو credit ہوتے ہیں اسی طرح سے اب آپ کو cash ملا نہیں ہے جو cash receive کرنا ہوگا account receivable میں اضافہ ہوگا تو اس کو debit کریں گے تو account receivable debit service revenue credit تو narration لکھیں گے provided services on credit amount account 18,000 dollar 18,000 debit 18,000 credit اب ہم کریں گے J transaction جو rent والی ہے rent expenses rent آپ کا bill ملا ہے جو recent job complete کی ہے J transaction اور the 1200 rent must be paid within 30 days 30 دنوں کے اندر آپ نے ادا کرنا ہے ابھی آپ نے pay کیا نہیں ہے تو rent expense debit اور account payable credit to اس کی amount 1200 ریشن لیکن گے rent payable within 30 days next transaction ایک collected 7200 cash in partial payment for the client described in transaction G G transaction میں دیکھے 12000 پہ آپ نے کیا کرنے تھے receive کرنے تھے کسی client کو ادھار پہ سلسل پروائیڈ کی تھی اس ہی کے بارے میں کہہ رہے ہے کہ پارشل payment پارشل payment کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو مکمل payment نہیں ملی اس کا کچھ حصہ مل ہے تو وہ کچھ حصہ کتنا ہے 7200 دیکھیں جب آپ payment receive کرنی تھی تو account able کیا تھا debit اب اس میں سے کچھ رقم آپ کو مل گئی ہے تو account receable میں کیا ہوگی کمی ہوگی تو account debit اور account receivable account credit یہاں پہ لکھیں گے received partial payment narration ہو جائے گی amount کتنی ہے 7200 تو 7200 debit and 7200 credit next ہے کے بعد transaction paid 1500 cash for the wages to a drafting assistant drafting assistant آپ نے بندہ رکھا تھا جس کو آپ daily wages دیتے تھے اور اس کی amount 1500 cash wages salaries utility یہ سارے expenses ہیں ٹھیک ہے تو expense debit ہوتے ہیں اور ساتھ اگر cash pay کر رہے ہیں تو cash میں کمی ہوگی cash credit ہوگا تو drafting wages expense ہیں وہ debit اور cash count credit تو narration لکھیں گے paid wages to drafting to drafting assistant amount has 1500 dollar to 1500 dollar debit اور cash میں بھی کمی 1500 M transaction ہے pay 2250 cash to settle the account payable created in transaction H account payable کو settle کرنے کے لئے آپ نے 2250 روپے ادا کیا آپ دیکھیں کون transaction کا حوالہ دے رہا ہے H میں H میں آپ نے کیا کیا تھا ادھار pay account payable buy کیا تھا تو جب آپ پیسے ادا کر دیں تو یہ لیبیلیٹی ختم ہو جائے گی تو اس لیبیلیٹی کو ختم ہوگی یا لیبیلیٹی میں کمی ہوگی تو وہ debit ہوتا ہے یا ادھر وائز account payable یہاں پہ credit ہو رہا ہے تو اس کو offset کرنے کے لئے ہم اس کو debit کریں گے تو ساتھ میں cash pay کر رہے ہوں گے تو account pay debit لیبیلیٹی میں کمی ہوگی اور cash pay کر رہے ہوں ہوں گے cash account credit تو narration لیکھیں گے paid cash to credit amount ہے 2250 روپے debit اور 2250 credit اس کو ریس کرتے کرتے ایکشن ہے پیٹ سکس انڈرز سیون فیفٹی کے ایسا دا مائنر رپیر سٹو درافٹنگ ایک اپنیٹ یہ بھی کہ آپ کے ایکسپینس ہے رپیر ایکسپینس کے نام سے جو درافٹن گو رپیر وغیرہ کی ہے تو رپیر ایکسپینس ڈیابیٹ کیش اکاونٹ کریڈٹ ریشن رکھیں گے پیٹ رپیر ایکسپینسز اماؤنٹ ہے اس کی سکس انڈرز سیون فیفٹی ان کے بعد او ٹرانزیکشن ہے شیلٹن ویڈریو نائن تھاؤزن تری ہنڈرز سکسٹی کیش فاردہ پرسنل یوز کا پھر کاروبار کے جو مالک ہے شیلٹن اس نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے نو ہزار تین سو ساٹھ رپے کیش ویڈرو کروا ہے تو اکاونٹنگ ٹرمی اس کو ڈرائنگز کہتے ہیں کاروبار کا مالک جب اپنے ذاتی استعمال کے لیے کوئی چیز ویڈرو کر رہے گا تو ڈرائنگز ڈرائنگ ایکسپینس اور ساتھ میں دیکھیں ویڈڈرو کیا کر رہے ہیں کیش اور بزنس میں کہہ دے کہ کیش میں کمی ہوگی جب کاروبار کا مالک بزنس میں سے کیش کو ویڈڈرو کر رہے گا تو کیش آؤٹ فل ہوگا بزنس پوائنٹ ویو سے تو کیش میں کمی ہوگی کیش ایسٹ ہے ایسٹ میں کمی ہوگی تو کریڈٹ ہوگا تو ڈرائنگز ایکسپینس ڈیابیٹ اور کریڈٹ کریں گے کیش کانٹ ویڈرو کیش فر پرسنل یوز امانٹ ہے جی 9000 تین سو ساٹھ ٹھیک ہے پیو ٹرانیکشن ہے پیڈ 1500 کیش فار ویجز ٹور ڈرافٹنگ اسسٹنٹ ڈرافٹنگ اسسٹنٹ کو پندرہ سو کے اور ویجز پے کیے ویجز ایکسپینس ہے تو ایکسپینس میں جب اضافہ ہوگا تو ڈیابیٹ اور ساتھ میں کیش پے کریں گے کیش آؤٹ فل ہوگا کیش میں کمی ہوگی تو ایسٹ میں کمی ہوگی تو کریڈٹ کریں گے ساتھ ساتھ انیلسز بھی کریں تو ویجز ایکسپینس ڈیابیٹ کیش اکاونٹ کریڈٹ تو نوریشن لکھیں پیڈ ویجز تو درافٹنگ اسسٹنٹ ٹیفین ہندڈ 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 جون کے مہینے میں آپ نے لوکل نیوز پیپر کو ایڈورٹائزنگ کے لیے کیش پیئے کی ہے تو اس کی ٹرانزیکشن کرنی ہم نے اب دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ ایڈورٹائزنگ بزنس کا ہر کوئی کرتا ہے ایڈورٹائزمنٹ پر اپنے بزنس کو مارکیٹنگ کرتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس ڈیابیٹ اور کیش کیا ہوگا کریڈٹ سیم اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے ویجز کا کیا ہے رپیرز ایکسپینس کا کیا ہے ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس ڈیابیٹ کیش اکاونٹ کریڈٹ تو نوریشن لیکھیں گے پیڈ ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینسز اماؤنٹ ہے تھری تھازنڈ تھری تھازنڈ ڈیابیٹ تھری تھازنڈ کریڈٹ تو پارٹ ون ہمارا ختم ہوئے جس کا ٹاپک تھا جنرل جنرل کا پارٹ بی میں ہم لیجر اکاؤنٹ پڑھیں گے نیکس جو لیکچر ہوگا اس میں ہم لیجر بنائیں گے اسی کسٹن سے تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی کی رہی ہو یا کوئی چیز سمبر نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ